محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا اللہ جلالہ جلالہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں میں اس کے اندر کی قیفیات ہیں جذبات ہیں احاسیس ہیں اس کے مشاعر ہیں ان میں سے ایک محبت ہے محبت تھی صرف انسان میں نہیں رکھی بلکہ محبت کو جنون کے حد تک اللہ جلالہ جلالہ نے ہر انسان میں بھر دیا ہے ہر انسان میں جنونی محبت موجود ہے محبت انسان کو تڑپا دیتی ہے محبت رولا دیتی ہے محبت سب کچھ فدا ہونے پر انسان کو امادہ کر دیتی ہے سمٹیم اقل ختم ہو جاتی ہے سب کچھ محبوب کے لیے لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے یہ اللہ جلالہ جلالہ نے اس درجے کی محبت رکھی ہے حتیٰ کہ اس محبت کے لیے اس کے سامنے دائیں بائیں کے جتنے رشتے اور تعلق ہوتے ہیں وہ سارا کچھ اپنے محبوب کے لیے لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے یہ محبت کا جذبہ اور محبت اس درجے کی ہر ایک انسان میں اللہ جلالہ نے رکھی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جلالہ جلالہ نے یہ محبت رکھی یہ انسان کو انسان کے سامنے ترپانے کے لیے رولانے کے لیے رسوہ اور زلیل کرنے کے لیے باقوقات اس لیے رکھی ہے نہیں بلکہ یہ اللہ جلالہ جلالہ نے جو اس درجے کی محبت رکھی ہے وہ اپنے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے کہ انسان ان کو پہچان کے ان کے ساتھ محبت کرے اور سارا کچھ ان کے لیے جو محبت کے لوازبات ہیں وہ لوٹا دے اور ان کے اوپر فدا کر دے جی محبت کا یہ جو جذبہ ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اور بہت کم یہ کہ ان کے ساتھ ہم اپنے اس کے ساتھ اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ تقسیم بھی کریں وہ ہم آپس میں تبادلہ بھی کریں اور ان کے سامنے پیش بھی کریں محبت بنیادی طور پر تین سبب کی وجہ سے ہوتی ہے یا کسی کا جمال ہے یا کسی کا احسان ہے یا کسی کا کمال اور کردار ہے جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورتی کسی اور کے خوبصورتی نہیں ہو سکتی صحابہ اکرام نے یہ جمال دیکھا تھا انہوں نے اللہ اکبر دودھ پیتے بچے بھی فدا کیے اپنا کھانا کپڑے اپنے جذبات اور عزت انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ اگر محبت تین سبب کی بنیاد پر اقل والے اقل کے پیمانے میں اپنے آپ کو پرکتے ہوئے جانچتے ہوئے دولتے ہوئے وزن کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں تو جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں احسان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے کہ اس نے مجھے اینک دے دی موٹر بیک دے دی پلارٹ دے دی یا گاڑی دے دی مجھے نوکری لگوا دی اس کے احسان پر سارا کچھ اس کے اوپر پیدا ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے انسانیت کو بچا لی ہے اس سے بڑا احسان کوئی نہیں اللہ کا تعارف کروا دی ہے اس سے بڑا احسان کوئی نہیں اپنی رحمت اور محبت دے دی اس سے بڑا احسان کوئی نہیں کردار اللہ اکبر جو قریب آتا کبھی دور نہ جاتا جو ایک دفعہ دیکھ رہتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ جللہ جلالہو کے ساتھ عقل کی بنیاد پر اگر محبت کرنی ہے تو پھر یہ ہستیاں ہیں جس کو ہم تعبیر کر دیتے ہیں کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی یہ میں چودہ فروری کے حوالے سے گزارش یہ کروں گا کہ میری یہ بات مکمل وہ احباب سنیں جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ہم عمومی طور پر اس محبت سے بچنا نہیں چاہتے ہم اس میں مزید گسنا چاہتے ہیں اس کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں جبکہ نتیجے کا ہمیں بتا ہے کہ یہ نتیجہ اس کا بہت برا ہے جتنے بھی کمیاب تر لوگ ہیں وہ پہلے عشق مجازی میں مبتلا ہوئے پھر عشق حقیقی کا ان کو مزہ ملا جو دھسے ہوئے تھے عشق مجازی کے ان کو لذت محسوس عشق حقیقی کی لیکن ان لوگوں کو جو بچنا چاہتے تھے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے اب یہاں پر یہ گزارش میں یہ کروں گا کہ اللہ جلال جلال اہم نے اگر یہ جذبات رکھے ہیں ہم نے کمال سوچا نہیں جمال سوچا نہیں کردار سوچا نہیں احسان سوچا نہیں جس کی وجہ سے کسی کو گاڑی سے محبت کسی کو گھر سے محبت کسی کو کلاس میں بیشنے والے سوڈنٹ سے محبت کسی کو چلنے والے اور چلنے والی سے محبت کسی کو اپنے جانوروں سے محبت کسی کو کھیس سے محبت محبت ساری درست ہے ہونی چاہیے والدہ سے بھی محبت والد سے بھی محبت اب بہن سے بھی محبت بیوی سے بھی محبت استاذ سے بھی محبت بڑے اور پیر اور بڑوں سے بھی محبت علماء سے بھی محبت لیکن ایسی محبت کے دماغ سے پردہ آ جائے ایسی محبت کہ سارا کچھ اندھیرہ ہو صرف وہی روشن نگر آئے یہ جائز نہیں ہے صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اب یہ ہے کہ ہم بچنا نہیں چاہتے ہم اس میں مزید گسنا چاہتے ہیں آج میں آپ سے ایک عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں مبتلا ہونا کوئی عیب نہیں ہے اس کی تڑپ آ جانا کوئی عیب نہیں ہے اس میں رولتے رہنا اور گھومتے رہنا اور سوچتے رہنا کوئی عیب نہیں ہے لیکن اس سے نہ نکلنا وہ عیب ہے اور سوچ بھی نہ رکھنا یہ عیب ہے ایک صحب ہے دوست کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں انہوں نے ایک لاکھ روپیہ رکھا کہا کہ مجھے آپ کوئی تعویز دیں کوئی دعا کریں میرا معبوب میرے پاس آ جائے اور میں بس فیدہ ہو رہا ہوں پانی پانی ہو رہا ہوں یہ ہو رہا ہوں اور وہ ہو رہا ہوں میں نے کہا بھائی ایک تو یہ ہے کہ کوئی تعویز اور یہ چیزیں ایسا کام نہیں کرتی اور اس کے ذمنا آپ کو یہ بھی بتلا دوں جتنے یہ نجومی ہیں محبوب قدموں میں ہیں اور استخارہ کروالیں یہ سارے کے سارے دو نمبر ہیں ان کے ہتھے مت چڑھئے گا ان کو کچھ بھی نہ دیجئے گا ایک نجومی اس سے ملا ہم نکلے ان سے بات کی دین کی اب دوستی جب ہو گئی تو وہ ہمیں کہنے لگا کہ مجھے استخارہ سکھ لائیں او بھائی آپ نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے استخارہ تو آپ خود کرتے ہیں آپ نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایک استخارہ سے اپنی زندگی بدلائیں یہ کریں وہ کریں اس نے کہا کہ بھائی ایک عورت آئی اس نے کہا کہ میرا خامد مر جائے میں نے کہا تین ہفتے میں یوں مرا او بھائی دھر کے کہنے لگا کہ اللہ مارتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے کوئی بھی نہیں دیتا لیکن اس عورت کو میں نے کہہ دیا کہ تین ہفتوں میں تیرا خامد مرے گا میری فیس چالیس ہزار ہے اب اس نے اس سے چالیس ہزار لے لیے لکھوا لیا اب وہ کہنے لگا کہ سات ہفتے ہو گئے وہ خامد اس کا مر ہی نہیں رہا اللہ چاہیں گے تو مرے گا جب چاہیں گے تو تب وہ مرے گا تو اب مجھے کہتا ہے کہ آپ بتلائیں وہ عورت اپنے خامد کو بتلائے گی کہ یہ نجومی اور یہ پیر پتہ نہیں کیا اس کے نام دیتے ہیں مجھے چالیس ہزار نہیں دیتا وہ پلیس کو بتائے گی وہ اپنے بیٹے کو بتائے گی وہ اپنی سہلی کو بتائے گی مطلب یہ ہے کہ یہ سارے دو نمبر لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے پیسے نکالتے ہیں نفسیاتی طور پر کوئی محبوب قدموں میں نہیں ہوتا کسی استخارے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر تو آپ کو ایسی کیفیت میں مبتلا ہو چکے ہیں تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے یہ اچھی چیز ہے یہ ترقی کی چیز ہے جتنے بھی باکمال لوگ گزرے ہیں وہ اس سے ہو کر ہی گزرے ہیں لیکن اگر نکلنے کی نیت ہے تو پھر ہے اب کیا ہے کہ دروش شریف کی کسرت کریں دروش شریف کی کسرت کریں دروش شریف شفا ہے علاج ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت موہ ہو جائے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت مڑ جائے گی اب یہ ہے یہی محبت ساری رات عثمان بن عفیر رضی اللہ عنہ اللہ کے سامنے اللہ اکبر کر رہے ہیں ساری رات کھڑے ہوئے ہیں آج بھی محبت ہے ساری رات پیکج لگا کے فون پہ بات کی جا رہی ہے محبت ہی تڑپا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر یہ ہے کہ جس کو دیکھا جس کا کمال دیکھا جمال دیکھا جس کا جو پردار دیکھا اس کے اوپر فیدا ہوئے سوچیں اور تصور کریں دروش شریف کی کسرت کریں جتنا زیادہ آپ کو پریشانی ہے میری بہنیں ہیں میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں وہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اچھی بات ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے خدا رہا اپنے عزتوں کو دعو پہ مت لگائیں خدا رہا اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے مت کریں اللہ نے محبت کا جو لذت رکھی ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کو جھکا لے گا اس کو میں ایسے دل میں سکون اور لذت دوں گا کہ آنکھیں اٹھانے کی جو گناہ کی لذت وہ سارے بھول جائے گا جن کے دل کا سکون دوں گا آپ سکون لینے کے لئے دیکھتے ہیں وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کسی صورت میں سکون ملے کسی صورت میں وہ محبت کا جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ملے صرف اللہ بذکر اللہ تقمئن القلوب صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی کسرت سے دروشری پڑھنا شروع کر دیں اپنے سارے کے سارے جو تعلقات ہیں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا شروع کر دیں جو ہم چودہ فروری کو منانے چلے ہوئے ہیں یا یہ ہے کہ ہم نے منانا ہے اس میں تو بیوی کے ساتھ بھی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اسلامک ڈے تھوڑی ہے اس کو سسٹر ڈے کہہ لیں یا اس کو فرنٹ ڈے کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں وہ لوگوں نے اس دن کو خاص کیوں کی ہے شریعت نے تو کسی دن کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا اور آپ جہاں اس کا نام تبدیل کر کے دودھ کو شراب کہہ دیں اب یہ ہے کہ بکرے کو خنزیر کو بکرا کہہ لیں آپ یہ ہے کہ کسی پروڑ کو کچھ اور کہہ لیں وہ چیز وہی رہتی ہے اس کے نام تبدیل کرنے سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی سوچ تبدیل ہو ترجیحات تبدیل ہو پوائنٹ آف ویو تبدیل ہو دروش شریف کی قسرت کرے اللہ کی قسم آپ میں جو محبت اور عشق اور تڑپ ہے کسی دوست کے لیے کسی چیز کے لیے کسی جاندار کے لیے کسی بے جان کے لیے کیا ہوگا کہ وہ محبت اللہ اکبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی جائے گی وہ محبت وہ تڑپنا وہ رونا وہ آنسو بہانہ وہ موبیل کے بیلنس وہ اپنی چیزیں جو ہے وہ فدا کرنا سارا کچھ جو صحابہ نے کیا اپنا سارا کچھ اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لٹا دیا ہم ان چیزوں سے بچ جائیں دروش شریف کی قسمت کریں نماز کا احتمام کریں یقیناً یہ تڑپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی میں جیسے وہ عرض کر رہا تھا کہ ہم بچنا نہیں چاہتے وہ دوست کی جو بات میں بتلا رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے میرا دوست قدموں میں آجائے میں نے کہا بھئی ایسا کام تو نہیں ہے لیکن ایسا ضرور ہے کہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے محبوب کی کوئی بھی یاد نہیں آئے گی تین دن کے اندر اندر اگر آپ چاہتے ہیں میں لکھوں میں تویزوں میں دعا کروں میں جو بھی کروں تین دن کے اندر اندر آپ کو یہی مسئلہ ہے کہ مجھے یاد آتی ہے یہی مسئلہ ہے کہ میں تڑپتا ہوں یہی مسئلہ ہے کہ رات کو نید نہیں آتی یہی مسئلہ ہے کہ کھانا حضم نہیں ہوتا یہی مسئلہ ہے کہ میرا دل دماغ جو ہے وہ چکر مجھے پڑے رہتے ہیں تو تین دن کے اندر اندر آپ کو محبوب کیا جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس چیز سے نکلنا ہی نہیں چاہتے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو کسر سے دروشری پڑھیں ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی جائے محبت کیا ہے محبت کیا ہے محبت کیا ہے محبت کیا ہے